پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے اور اس تبلغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا یہ رحمان اللہ رب العالمین کا نام ہے اللہ کی صفات ہے رحمان اور رحیم یہ اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ میں سے ہے لیکن جہلیت کے لوگ اللہ کو تو مانتے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ نے کئی مردبہ سنا ہوگا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کے ناموں کو بھی جانتے اور پہچانتے تھے کچھ ناموں کو لیکن رحمان کو نہیں جانتے تھے رحیم نام کو اللہ رب العالمین کے وہ نہیں پہچانتے تھے لہذا وہ انکار کرتے تھے کہ ہم اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں مانتے اور اس کا سریع انکار کرتے حتیٰ کہ وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا سلح حدیبیہ کے موقع پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایگریمنٹ وہ لکھوایا تھا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا ابتدا میں جب شروع کر رہے تھے وہ ایگریمنٹ لکھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا تو مشرقین مکہ نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ رحمان الرحیم کون ہے ہم نہیں جانتے اس کو اس کو مٹھاؤ فوراں مٹھانے کا حکم دیا اور کہا اسم کا اللہم لکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی لکھا لہذا یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ناموں کا انکار کرتے تھے رحمان اور رحیم ہونے کا انکار کرتے تھے اسی کو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے اب اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بائیکارٹ آپ کے خاندان کا جو بائیکارٹ کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا اب جب وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد کچھ مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب کافی بیمار ہو گئے تو مشرقین مکہ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب بیمار ہو گئے یہ ان کے آخری وقت چل رہا ہے ان کی وفات ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم محمد کو تکلیف دے تو لوگ تانہ ہمیں دیں گے کہیں گے کہ دیکھو جب تک ابو طالب جندہ تھے تب تک تھے ان کی ہمت نہیں ہوئی اب جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بھتیجے پر سب کے سب ٹوٹ پڑے لہذا وہ ڈر گئے کفار و مشرقین اور ان لوگوں نے چاہا کہ چلو جا کر ابو طالب سے بات کرتے ہیں اور ان سے معاہدہ کرتے ہیں اور آپس میں ان لوگوں نے بات کی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے لہذا اگر معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا تو ہم اپنے لوگوں پر قابو نہیں رکھ پائیں گے اور بعض روایتوں میں اس طرح سے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بڑا مر گئے یعنی اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب اگر یہ مر گئے اور ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ کچھ کر لیا تو لوگ ہمیں تعانیٰ دیں گے لہذا اس ڈر سے اس خوف سے ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ پہلے ابو طالب کے بعد چلتے ہیں اور کچھ باتیں کر لیتے ہیں لہذا قرائش کا ایک وفد جیسے کہ میں نے ذکر کیا جس میں کئی لوگ تھے عطبہ بن ربیعہ شعبہ بن ربیعہ ابو جہل بن حشام امیہ بن خلف اسی طرح ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قرائش جن کی تعداد تقریباً پچاس کے آس پاس تھی وہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس پہنچے اور دیگر اشراف قرائش جن کی کل تعداد تقریباً پچیس کے آس پاس تھی وہ اللہ کے نبی کے چچا کے پاس پہنچے اور ابو طالب کے پاس پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے اب ابو طالب سے بات کرنا شروع کی اور کہا کہ دیکھو ابو طالب ہمارے درمیان آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ تو اسے بہ خوبی جانتے ہو اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں یہ آپ کے آخری لمحات ہیں ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان میں جو معاملہ چل رہا ہے آپ اس سے بھی واقف ہو ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں آپ کے بھتیجے کو یعنی اللہ کے نبی کو آپ بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ اہدو پیمان لے لیں کچھ اہدو پیمان وہ لے لیں کچھ اہدو پیمان ہم لے لیں گے تاکہ ہم دونوں کے درمیان میں جو رنجش چل رہی ہے جو جھگڑا چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ہمیں اپنے دن پر چھوڑ دیں ہم ان کے دن پر چھوڑ دیں گے وہ اپنا کام کریں اپنا دن پر عمل کریں ہم اپنے دن پر عمل کریں گے وہ ہمیں اپنے دن پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیں یہ پیشکش ان لوگوں نے ابو طالب کے سامنے اللہ کے نبی کے چچا کے سامنے کی اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا جب یہ بات ابو طالب نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے ہیں اس طرح سے بات رکھ رہے ہیں اپنی اور اس طرح سے پیشکش رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلوایا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو فرمایا کہ دیکھو بتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں جو تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ اہد و پیمان دے اور تم سے کچھ اہد و پیمان لے یعنی وہ کچھ اہد و پیمان تم سے لے اور تمہیں کچھ اہد و پیمان دے اس کے بعد ابو طالب نے ان لوگوں کی جو پیشکش تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے پیش کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اس کے بعد جواباً میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے چچا سے مخاطب ہو کے کہا کہا کہ ذرا بتاؤ آپ لوگ کہ میں اگر آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہوں ایک ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے کیا کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں ایک ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو مان لونا تو آپ عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم جو ہے عرب کے علاوہ جو دیش ہے ان کو عجم کہا جاتا ہے تو وہ عجم جو ہے آپ کے ماتحد ہو جائیں گے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر آپ اس بات کو مان لو تو عرب کے آپ بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم آپ کو جزیہ آدھا کریں گے جزیہ دیں گے یہ اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کے سامنے رکھی بہت ہی شاندار جملے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری بات مان لو تو آجم آپ عرب کے تو بادشاہ بن جاؤ گے ساتھ ہی ساتھ آجمی جو ہے یہ آپ کے ماتحت آ جائیں گے اور یہ آپ کو جزیعہ ادا کریں گے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے وہ لوگ سن رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ آئی پلس ٹی وی دیکھتے رہیں پانچ منٹ کا مدرسہ ضرور آپ دیکھیں تاکہ دین معلومات ہماری بڑھتی رہیں ہم دینی معلومات حاصل کرتے رہیں دین سیکھتے رہیں سمجھتے رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں